ویسے اترہ گھن میں بھی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا ہے ادھم سی نگر میں فلمی سٹائل سے بدماشوں نے ہتھیاروں کے ساتھ ویڈیو بنائے اور خود ہی اسے وائرل گیا اس کے پیچھے آروپیوں کو مقصد تھا کہ وہ خوف کے بل پر اس پورے علاقے میں اپنی دادا گرید چلائیں لوگوں میں اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے ویڈیو بنانے اور لوگوں کو درانے دھمکانے کے آروپ میں پولیس نے گینگ کے تین لوگوں کو گریفتار بھی کیا ہے نہ قانون کا خوف نہ سماج کی فکر کیمرے کی ریکارڈنگ شروع ہوئی اور ساتھ ہی شروع ہو گئی ہتھیاروں کی نمائش ہاتھ پہ دیسی تمانچہ لیے یہ چار لوگ کیمرے میں دیکھ کر پوز دے رہے تمانچے کے ساتھ کارتوس بھی دکھا رہے ہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ایک شخص کندھے پر فلم شولے کے ویلن کببر سنگ کی طرح کارتوس کی بیٹ ٹانگی بیٹھا ہے اس کے بعد کیمرہ مڑا کار کے پیچھے کی سیٹ کی طرف یہاں بھی پہلے سے دو لوگ پوز مار کر تیار تھے اور اپنا تمانچہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے ہاتھ میں کوئی چروفی لے کر بیٹھے یہ تو تھا ان کا چویل اور اس کے بعد اشارہ ملنے پر ان کے فلم کا پہلا سین شروع گوا کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شخص کار سے باہر نکلا ہوا میں اپنی رائیفل تانی اور کیمرے پر لکھ دیا اور پھر چلا دی کولی اس کے بعد یہ جناب کار کی طرف واپس ہو لی پھر نکلا درائیونگ سیٹ پر بیٹھا یہ شخص اور تیسی تمانچہ لہراتے ہوئے ہوای فائرنگ کرتی اس سین کے سبھی کردار ایک ایک کر بہر آئے اور ہوا میں کولی داکھیں شروع کرتی پھر لہراتے ہوئے سبھی نے ایک پرکوئر کیمرے کی طرف دیکھا آپ کو بتا دے کہ یہ کسی فلم کی شوٹنگ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ہیں علاقے کے چھٹے ہوئے گنڈے جو ایسے ویڈیو بنا کر فائرل کرتے ہیں تاکہ ان کا خوف علاقے میں بنا رہے ہیں ہمیں پتا چلا ویبین اس طرحوں سے فائرنگ کرنا اس کا ویڈیو بنانا اور پھر جو ہے موٹر سائیکل پہ کوئی تلوار اور اس طرح کی چیزیں دکھانا اور اس کو شوشل میڈیا میں ڈالنا یہ ہمیں کافی گروپوں میں اس کا پرچلن ملا اور اس میں ان پہ سبھی پہ پورک میں مقدمے بھی ہیں اور اس بار ان کے الگ گینگ میمبر بھی ہیں ان کے سمبھل میں بھی گینگسٹر کی کارگوائی کی جائے ہیں دراصل یہ معاملہ ہے اترہ کھنٹ کے اتھم سنگھ نگر کا جہاں بدماشوں کا یہ گینگ فیراؤتی اور وصولی کے لیے ہتھیاروں کی نمائش کر رہے تھے لیکن ان کی یہ کرتوہت پولیس کے سامنے تباہی جب اس گینگ نے ایک کاروباری پر جان لے وہاں حملہ کر دیا اس حملے میں کاروباری بری طرح خائل ہو گئے گھٹنا 30 مئی کو انجام دی گئی پیڑت کے شکایت پر پولیس حرکت میں آئے اور اس گینگ کے تین آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا گیا یوک سے مار پیٹ اس کی گاڑی میں توڑ پوڑ کا مقدمہ درج ہوا تھا 155 بڑا انیس جس میں تین لوگوں دوارہ اس سے مار پیٹ کرنا اور بیابت کرنا گولی چلانا فائرنگ کرنا یہ سب سامنے آیا تھا یہ تینوں لوگ جو ہے تب سے بھاگے ہوئے تھے ان کے لگاتار پولیس دبش دی رہی تھی کیونکہ ان کا پور میں بھی کرمینل ریکارڈ رہا ہے جنرلی لوگوں کو ڈھرانا دھمکانا چھیتر میں اور بینا کارن کسی سے مار پیٹ کرنا یہ ان کا جہاز رہا ہے تو اسی کرم میں جو ہے ایسو جی اور تھانا پولیس کی ٹیم جو ہے چھیتر دیکاری کے نیتریتوں میں بنائے گی تھی اس گینگ کے تین لوگ سمران دیپسی پورن پاجوا اور آشو ارف آشوتوش بھنڈاری کو پولیس نے گرفتار کیا ان تینوں کے پاس سے دو تمنچے دو زندہ کارتو ایک تلوار اور ایک لگزری کار بھی برامت ہوئی ہے پکڑے گئے اروپیوں کا آپرادی کے تھیاز پرانا ہے اروپی سمران دیپ کے خلاف سات ماملے درج ہیں جبکہ پورن سنگھ باجوا کے خلاف چار اور آشو کے خلاف تین مقدمے چل رہے ہیں فیلحال پولیس کو اس گینگ کے تین لوگوں کی گرفتاری کے بعد سفلتا تو ملی ہے لیکن اس گینگ کے کئی میمبر ابھی بھی فرار چل رہے ہیں اور پولیس کے لیے انہیں پکڑنا بڑی چناؤتی ہے ٹیم نیوز نیشن ٹیم نیشن